ناکام عمیقہ سامنا کرنا اس سے سیکھنا اس سے سیکھنا صحیح مخاری اور صحیح مخاری دونوں کی حدیث ہے صحیح مخاری کتاب العدب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلدغ المومن فی جہر واحد مرتین مومن ایک بل میں دو بار نہیں دسایا تھا مومن ایک بل میں دو بار نہیں دسایا تھا ایک بار گلتی ہو گئی ہو گئی دوسری بار نہیں ہونی چاہی ایک بار گلتی ہو گئی مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک بار لیکن وہی بل میں دوسری بار پاؤں دالوں گے جو بل میں پاؤں دالے سامنا دسا ابھی اگر سیکھوں گے نہیں تو وہ گلتی بار بار زندگی میں کروں گے مومن ایسا نہیں کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے نا ایمان والا وہ ایسا نہیں کرتا ہے مومن کیا کرتا ہے ایک بل میں دوسری بار نہیں دسایا تھا ایک بار دسے گئے وہ بل میں اب دوسری بار اسی بل میں پاؤں دالوں گے ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی اور بل میں پاؤں چلے جائے لیکن اس بل میں پھر سے پاؤں نہیں جانا چاہیے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں صاحب کا جو بل ہوتا ہے اس کے لئے ایک بار پاؤں چلا گیا صاحب نے گز دیا اب ایک بل میں دو بار نہیں رسایا تھا مومن ایک ہی بل میں دو بار نہیں ہو سکتا دوسرے بل میں ہو جائے زندگی مگر لکھا ہے تو لیکن ایک بل میں دوسری بار مومن نہیں رسایا تھا یہ حدیث مومنوں کے مومنوں کی صفت ہے مومنوں کی خصوصیت ہے کہ مومن اپنی گلتی سے سیکھتے ہیں مومن کیسے گلتی سے سیکھتے ہیں کیونکہ مومن کے اندر انکساری ہوتی ہے اس کے اندر گھمن نہیں ہوتا ہے اور وہ انکساری کی وجہ سے وہ اپنی گلتی کو دیکھ کر قبول کرتا ہے ہاں یہ گلتی ہوئی مجھ سے اب وہ گلتی ہوئی مانا کیوں گلتی سے میں بچوں کیسے بچوں اور کیا کروں گا تک کہ میں بچ سکوں اس وجہ سے وہ اگلی بار وہ گلتی سے بچے گا انشاءاللہ دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا یہ بس اتفاق کی بات نہیں ہے کہ ہاں دوسری بار وہ بل ملا نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ بھئی کہتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ تو ایسا پھر سے وہ گلتی ہوئی نہیں کیونکہ وہ پھر سے وہ بل سامنے نہیں آیا لیکن مومن کے سامنے وہ بل آگیا تو بھی اس میں پھر سے نہیں رسائے آئے گا وہ سمجھدار ہوتا ہے تو یہ ہو گیا دوسرا پائنٹ موسیقی